اسلام علیکم موسمِ گرمہ میں مرگبانی سے منسلک حضرات کے لیے سب سے کٹھن مرحلہ ہیٹ سٹریس یعنی شدید گرمی کے تنو والا دورانیاں ہے جس میں جاندار کی ظاہری جسمانی صورتحال اس طرح کی دکھائی دیتی ہے اسی ہیٹ سٹریس کی روک تھام کے سلسلے میں رہنمائی مہیا کی جا رہی ہے پرندہ ہیٹ سٹریس کا شکار تب ہوتا ہے جب جسم میں پیدا ہونے والی اور جسم سے باہر نکلنے والی خرارت میں توازن برقرار نہیں رہتا اور پھر غیر متوازن کیفیت جسمانی صحت اور پیداوار دونوں کو متاثر کرتی ہے اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہیٹ سٹریس کی وجوہات کا علم ہو گرمی کے تناؤں کے باعث جانداروں کے برطاو کی بھی سمجھ رکھی جائے اور بلا تاہیر ضروری تدابیر سے بھرپور واقفیت ہو تاکہ نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے ماحولیاتی درجہ حرارت میں اضافہ کے علاوہ ہیٹ سٹریس کی دیگر بھی بہت سی وجوہات ہیں جیسا کہ اضافی غزہ تنگ جگہ وغیرہ جب بھی پرندہ ہیٹ سٹریس کی زد میں آئے گا تو ہمیں کچھ اس طرح کا ظاہری جسمانی برطاو واضح طور پر نظر آئے گا تیزی سے سانس لینا پرو کو پھیلانا سایہ دار جگہ کی جانب مائل ہونا یا ایسی جگہ پہ زیادہ سے زیادہ دیر رہنا جہاں قدر تھنڈی ہوا کا بہاؤ ہو ویٹلز اور تاج میں خون کے تیز بہاؤ کے باعث ہلکی سوزش دکھائی دیتی ہے کام جسمانی حرکات و سکنات تاج کے کناروں کا نیلا یا کالا ہو جانا جاندار غزہ کم کھائیں گے لیکن پانی زیادہ پیئیں گے جس کے باعث لوس موشن جیسی کی ایفیت کا شکار ہوں گے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کا دورانیاں طویل ہو جائے یعنی اگر پولٹری برڈز کافی دیر تک یا مسلسل کئی دنوں تک شدید گرمی کے دورانیاں کا سامنا کریں اضافی نمی حبس گھوٹن اور ہوا کا بہاؤ بھی کم ہو تو ان پہلوں کے منفی اثرات کے نتائج کچھ اس طرح سے سامنے آئیں گے کام پیداوار کمزور چھلکا کام ہیچبلٹی غیر میاری گوشت نامناسب ایف سی آر جسم میں غزائیت کی کمی انڈے کے وزن میں بتدریج کمی امراض جسمانی وزن میں کمی حازمہ کی خرابی مدافتی نظام کی مسلسل کمزوری اموات اور ان سے ملتے جلتے مسائل عام ہوتے جائیں گے ہم مختلف تدابیر اپنا کر قیمتی فلاک کو ہیٹ سٹریس سے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں جن میں سے دو تدابیر جانداروں کی رہائشکہ اور غزائیت کی دیکھ بال یعنی منجمنٹ سے منسلک ہیں رہائشکہ کی دیکھ بال یعنی ہاؤسنگ منجمنٹ میں اس فراہم کردہ ماحول کو موضوع بنایا جاتا ہے جس میں پورٹری برڈز موجود ہیں اور اس کے تحت وینٹیلیشن یعنی ہوا کے بہاؤ درجہ حرارت کے کنٹرول اور لائٹنگ یعنی روشنی کی فراہمی جیسے پہلوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے جبکہ نیوٹریشنل منجمنٹ یعنی غزائیت کے حوالے سے دیکھ بال میں ایسی متوازن کوت بش خوراک کی فراہمی شامل ہے جس کے تحت جاندار گرمی کے تناؤں کا مقابلہ کرنے کی اہلیت پیدا کر سکے دونوں تدابیر گرمی کے تناؤں کو کم سے کم رکھنے اور جانداروں کی بہتر کارکردگی کے سلسلے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں روٹین ورک اس طرح سے منج کریں کہ فلاک گرم اوقات میں زیادہ ڈسٹرب نہ ہو فراہم کردہ روشنی کی شدت کم کریں تاکہ پورٹری برڈز کی جسمانی سرگرمیاں گرم اوقات میں کم رہیں چھت پہ چونہ یا اطراف میں درختوں کی تعداد بڑھائیں یا ایسا میٹیریل استعمال میں لائیں جو سایہ دار ہو تاکہ درجہ حرارت کو قدرے کم کیا جا سکے ٹھنڈے اوقات میں غزا کھلانے کو ترجیح دیں تاکہ اجسام میں غزایت کی کمی نہ ہو پیداواری صلاحیت بہتر رہے اور انڈے بھی مایاری حاصل ہوں گرم اوقات میں سبزیاں یا بہ آسانی حضم ہونے والا پروٹین کا کوئی ذریعہ دیں دانے کا سائز قدرے بڑا موٹا ڈینس رکھا جائے اور غزا میں مناسب طاقت پروٹین اور درکار دیگر تمام ضروری غزائی اجزاء کے ساتھ ساتھ وائٹیمنز اور مادنیات کی مناسب مقدار شامل ہو تاکہ پرندے جسمانی ضروریات کے مطابق خوراک کھا سکیں اس موسم میں بھی آئل کا استعمال ایک بہترین حکمت عملی رہتی ہے جن میں زیادہ سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ شامل ہوں انڈے کا وزن بڑھانے پیداوار اصلاحیت مستحقیم رکھنے کے لیے لینولیک ایسڈ کا استعمال بہتر پیداوار جسم میں پانی کی مقدار پوری کرنے خلیوں کی اچھی صحت اور گرمی کے تناؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے بی ٹین کا استعمال جو کہ قریبی ویٹنری کلینک پولٹری مارکیٹ سے بہ آسانی میسر ہو جاتا ہے اور ہیٹ سٹریس کام سے کام رکھنے اچھی جسمانی صحت مضبوط ایمیونٹی کے لیے ویٹیمن سی اور ویٹیمن ای کا وقتن فوقتن استعمال مناسب ترین تدابیر ہیں ایک محسوس مدد تک کے لیے اس طرح کا برطاؤ ظاہر کر کے گرمی کی شدت کو برداشت کرنا اور پھر سے نارمل ہو جانا یہ ایک الگ عمل ہے جبکہ شدید گرمی کا سامنا کر کے اپنی حالت نڈھال کر لینا اور جلد واپس نارمل حالت یا صحتیابی کی جانب نہ آنا یہ ہیٹ سٹریس یعنی گرمی کے تناؤں کے باعث ہوتا ہے یہ ویڈیو جانداروں میں گرمی کے تناؤں کی پہچان ضروری اقدامات اور تناؤں سے باہت نکالنے صحتیاب کرنے کے حوالے سے مکمر رہنمائی مہیا کرے گی شدید گرمی میں جب ہمارے اندرونی آزا حد سے زیادہ گرم ہو جاتے ہیں تو پسینے کی گدودیں جسم میں موجود پانی کو جلد کی سطح پہ لاتی ہیں یہاں اس جلد کی سطح سے ہوا ٹکرانے اور بہارات کی وجہ سے جلد قدرے تھنڈی ہونے لگتی ہے اندرونی آزا بھی تھنڈے ہو جاتے ہیں جسمانی درجہ حرارت نارمل ہو جاتا ہے اور ہم گرمی کے تناؤں کے مقابلہ کی صلاحیت کو احسن طریقے سے زیر استعمال لاتے ہیں لیکن یہ سارا عمل چیکنز میں نہیں ہوتا انہیں مو کھول کر اپنے پھے پھروں اور زبان پہ موجود پانی کی ایواپوریشن یعنی بہارات بنانے کے عمل کے ذریعے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ خود کو تھنڈا رکھ پائیں جب ہم پولٹری برڈز کو پچیس ڈگری سیلسیس سے تیس ڈگری سیلسیس کے درمیان ٹپریچر مہویا کرتے ہیں تو آج کل کے موسم میں بھی ان کی ظاہری جسمانی حالت نارمل رہتی ہے جیسے ہی رہائش کا میں درجہ حرارت تیس ڈگری سیلسیس سے تجاوز کرنے لگتا ہے بڑھنے لگتا ہے تو پرندے مو کھول کر اس طرح سے تیزی سے سانس لیتے دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ کیفیت تب برقرار رہے گی جب درجہ حرارت اکتیس بتیس تینتیس یا چونتیس ڈگری سیلسیس کے آس پاس ہو جب ٹمپریچر اس حد سے بھی بڑھنے لگے چالیس ڈگری سیلسیس کے قریب پہنچ جائے یا اس سے بھی اوپر جانے لگے تو اس صورت میں مو کھلنے کے ساتھ ساتھ پرندو کا عملے تنفس انتہائی تیز ہو جاتا ہے اور جتنا عملے تنفس تیز ہوتا جائے گا اتنی سی او ٹو یعنی کاربن ڈائیک سائٹ کی مقدار بھی بڑھتی جائے گی جو کہ پرندو کے اجسام سے نکلتی ہے مناسب ہوادار نظام کی فراہمی کے باوجود اگر آپ جانداروں کو موضوع درجہ حرارت مہیا کرنے میں ناکام ہیں تو پرندو کی رہائش کام ہیں باریک کتروں کی صورت میں پانی کا چھڑکاؤ کریں سپریے کریں اس کے باوجود آپ محسوس کریں کہ جاندار آپ بھی ہیٹ سٹریس گرمی کے تناؤ کی ذات میں ہیں اپنے پروں کو کھولا ہوا ہے تیزی سے سانس لیے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ جگہ جگہ پہ ڈائریا یعنی بیٹھوں میں پانی کی بھی زیادہ مقدار دکھائی دے رہی ہے حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ پرندو کے تمام اندرونی ازا اندرونی نظام متاثر ہونے لگتے ہیں اور گنز گرم ہونے کے باعث کام کرنے کی صلاحیت کھونے لگتے ہیں پھر عام طور پہ دل یا جگر کے پھٹنے کی وجہ سے اموات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو ان حالات میں جانداروں کو زیادہ سے زیادہ تازہ صاف پانی فراہم کریں پانی کے برتنوں کی تعداد بڑھائیں پرندو کو اضافی جگہ مہویا کریں روشنی کی شدت کام کریں ملٹی ویٹیمنز الیکٹرولائٹس ملا پانی دیں یا پھر گھریلو پمانے پہ بہ آسانی دستیاب ہونے والا نمک استعمال کروائیں مل کر کے ہنگامی صورتحال میں جانداروں کو پلانے سے ان کی اجسام میں نمکیات کی کمی کو پورا کروانے کی سلسلے میں مدد ملتی ہے مطلب اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا اپشن نہ ہو تو ہنگامی صورتحال میں یہ والا طریقہ کار استعمال میں لائے جا سکتا ہے صاف برتن میں ایک لیٹر تازہ پانی بھریں اس میں آدھا چمچ نمک ڈال کر تسلی سے حل کریں اور ان جانداروں کو پینے کے لیے دیں جو گرمی کے تناؤں کے باعث نڈھال ہو رہے ہیں یہ عمل پولٹری برڈز کی صحتیابی کے حوالے سے انتہائی کارگر ہے لیکن ساتھ ساتھ فراہم کردہ ماحول کو بھی سازگار بنائیں نمک گلوکوز او آر ایس ملٹی وائٹیمنز وائٹیمن سی الیکٹرولائٹس اور ملتے جلتے دیگر ٹونکس جانداروں کے لیے طبیعی امداد کے طور پر کام کرتے ہیں مکمل صحتیابی کے لیے فراہم کردہ ماحول میں بہتری لانا بھی ضروری ہے روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتہ وار یا دس دنوں میں کم و بیش ایک مرتبہ برڈ سیٹ اپ کی اندر باہر سے تسلیب اک صفائی کریں موزرے صحت پیتھو جنس نقصان دے جرسوموں کو پھلے پھول لے نہ دیں جراسیم کشی یعنی ڈیس انفیکشن اور بائی سیکیورٹی مطلب قیمتی فلاق کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں اپنا حیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ